اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل ہوفیلی کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست گاجر کے مربع کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ بہت ہی مزے دار بنے گا اور یقین کریں کہ آپ نے اس طرح کا مربع صرف بزار سے ہی منگوا کر کھایا ہوگا لیکن آج کے بعد اس فیڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ والا مربع آپ گھر پر خود ہی بنا سکیں گے جیسا کہ آپ مارکیٹ سے کریتے لاتے ہیں بہت ہی زبردست ہے اس کے لئے بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی سارے سیکرٹ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے اسی ریسپی میں اس ویڈیو کو آپ نے فل واج کرنا ہے تاکہ مکمل ریسپی آپ کے سمجھ میں آسکے اس کے لئے آپ کو نہ ہی کاجروں کو باننا پڑے گا نہ ہی اس کے لئے چواشنی بنانی پڑے گی مکمل ریسپی مکمل طریقہ اور وہ بھی بزار کے جیسا سارا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا فل واج کرنے کے بعد آپ خود گھر پر اس طرح کا مزیدار سا مربع گھر پر ریڈی کر سکیں گے اور اس کو سیو کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گی اس کو لونگ ٹائم کے لئے کیسے سیو کر کے رکھ سکتی ہیں انسٹینٹ گاجر کا مربع گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں اس کی مکمل ریسپی آپ کو دی جائے گی تو چلیا یہ پھر بینہ وقت ضائع کی اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے کیررز لی ہیں کیررز کتنی کوانٹیٹی میں ہونے چاہیے چینی کی کوانٹیٹی کتنی ہو چاہیے یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کی جائیں گی سب سے پہلے تو آپ نے اس چیز پر فوکس کرنا ہے یہاں پر کیررز کو میں نے چھیننے کے بعد واش کرنے کے بعد یہاں پر فوک لیا فوک کی مدد سے آپ نے اس کو پرک کر لینا ہے مینز کہ آپ نے اس کو وقفے وقفے پر دیپ کٹس لگا لینے ہیں دیپ کٹ لگانی کیا ریزن کیا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس کو کٹس لگانے ہیں یہ بھی چیزیں آپ کو ضرور شیئر کروں گی لیکن سب سے پہلے فوکس کرتے ہیں اپنے کٹس کی طرف تو یہاں پر ہم نے اس کو دیپ کٹ لگانے ہیں ساری کیررز کو آپ نے اسی طرح سے دیپ کٹ لگا لینے ہیں اور یہاں پر میرے پاس کیررز تھی دو کلو جن کو صاف کرنے کے بعد چھیلنے کے بعد واش کرنے کے بعد یہ تقریباً دیڑ کلو رہ چکی ہیں اب میں اس کو نائف کی مدد سے پیسز میں کٹ کر رہی ہوں جتنے سائز کے آپ کو پیسز ریکوائرڈ ہے آپ اتنا ہی سائز رکھئے گا مجھے یہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں پسند ہے اس لئے میں اس کو چھوٹے پیسز میں کر رہی ہوں اگر آپ فول کیررز کا مربع ڈالنے چاہتے ہیں گاجر بلکل بھی نہیں لینی بلکل فریش گاجریں ہو جو آپ نے مربع کے لیے استعمال کرنی ہے تو یہ آپ کی گاجروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جتنی فریش یہ ہوں گی کوالٹی میں اچھی ہوں گی اتنا ہی زبردست آپ کا مربع بنے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کیلر بہت ہی فریش ہے تو اس لئے ہمارا مربع بھی بہت ہی زبردست بنے گا لیکن کچھ اور ٹرکس ہیں جو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ویڈیو کے ساتھ ہی رہیے گا کہیں بھی مجھ جائے گا تو یہاں پر آپ نے وہی بہلا پین لینا ہے جس کے اندر آپ نے مربع بنانا ہے تو یہاں پر میں اسی پین کے اندر جو ہے اکراہی کے اندر مربع بنا رہی ہوں اسی لئے میں اپنے ساری کیلٹ اسی کے اندر شامل کر دوں گی اب آپ نے چینی اس کے اوپر شامل کر دینی ہے چینی کی کوانٹیٹی آپ نے اتنی رکھنی ہے اگر آپ کے پاس کوانٹیٹی میں ایک کلو گاجریں ہے تو آپ نے چینی کی کوانٹیٹی تین پاؤ رکھنی ہے یعنی کہ جتنی گاجریں ہوں گی کوانٹیٹی میں اس سے ایک پاؤ کم آپ نے چینی رکھنی ہے یہاں پر میرے پاس ڈیٹھ کیلو گاجریں تھی تو میں چینی جو ہے اسی حساب سے ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ میٹھا زیادہ اپسند کرتے ہیں تو آپ چینی کی کوانٹیٹی سیم بھی رکھ سکتے ہیں یعنی کہ سیم کوانٹیٹی کی اور سیم آگی چینی کی ہو لیکن یہاں پر یہ صحیح والا میتھرڈ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اب آپ نے اس کو کور کر کے اوور نائٹ جو ہے وہ اسی طرح سے چھوڑ دینا ہے بلکل بھی نہیں چھیڑنا پوری رات ایسے ہی رہے گا صبح اٹھ کے کور ہٹ آئیں اور آپ کی کاجروں کی شکل کچھ اس طرح سے ہوگی چینی اندر فل میلٹ ہو چکی ہوگی کاجریں جو ہے وہ اسی طرح سے ڈپ ہوں گی اس کے اندر بینہ وقت ضائع کی اب آپ نے اپنی کڑاہی یا پھر اپنے پین کو چولے کے اوپر رکھ دینا ہے اور چولے کی فلیم آپ نے میڈیم پر رکھنی ہے میڈیم فلیم پر ہم اس کو کتنی دیر کے لیے کوک کریں گے وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا لیکن ابھی ہم اس کے اندر تین ادر سبز الائچی ڈال رہے ہیں سبز الائچی فلیور کے لیے ہے تاکہ مربع کے اندر پیاری سی خوشبو آجائے گاجر کا مربع جو ہے وہ بہت ہی مزے دار بنتا ہے اور مزے دار بننے کے ساتھ اس کے خوشبو بھی بہت ہی زبردست ہی آتی ہے اس لیے اس کے اندر الائچی ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس سبز الائچی کا پاؤڈر ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو اب آپ نے کور کر دینا ہے اور کور کرنے کے بعد آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر چھوڑ دینا ہے دس منٹ کے بعد اس کو دوبارہ سے چیک کریں گے ابھی یہاں پر دس منٹ نہیں ہوئے تھے یہ صرف آپ کو چیک کروانے کے لیے ہے کہ یہاں پر شیرہ جو ہے وہ پک رہا ہے بس آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے کور کرنا ہے اور اس کے بعد ملتے ہیں یہاں پر دس منٹ ہو چکے ہیں اور اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم نے یہاں پر گاجروں کو چیک کرنا ہے کہ یہ کتنے پرسینٹ تک جو ہے وہ گل چکی ہیں گاجریں جو ہے وہ ہم نے فولڈن نہیں کرنی ہے بلکہ ان کے اندر تھوڑی بہت قصر جو ہے وہ ہم نے رہنے دینی ہے یہ تقریباً 95% تک ہماری گاجریں جو ہے وہ گلی ہونی چاہیے تو یہاں پر گاجر کو چیک کر لیتے ہیں آپ اس کو نائفری مدد سے چیک کر لیں یا پھر کسی بھی شاش ٹک سے چیک کر سکتے ہیں یہاں پر گیرر جو ہے وہ تقریباً 95% تک ہو چکی ہیں اب آپ نے اس کو کور بلکل بھی نہیں دینا اس کو آپ نے ایسے ہی کک کرنا ہے ایسے کیوں کک کرنا ہے کیونکہ شیرہ ہمارا بھی پتلا ہے شیرہ جو ہے وہ ہمارا گاڑا ہونا چاہیے گاجر کے مربع کے لیے نہ یہ زیادہ گاڑا ہوتا ہے نہ پتلا ہوتا ہے میڈیم ہی ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو میڈیم فلیم پر کوک کریں گے تھوڑا سا تک کرنے کے لیے اب اس کے اندر میں لیمن جوس ایڈ کر رہی ہوں لیمن کا رس اس لیے استعمال کیا جاتا ہے لیمن کے رس کے بہت سارے فائدے ہیں اب یہاں پر اس کے اندر مجھے سیرڈ نظر آیا اس لیے میں اس کے اندر سے سیرڈ جو ہے وہ ریموو کر دوں گی ایک چمچ بھر کر آپ نے اس کے اندر لیمن کا جوس ایڈ کرنا ہے لیمن کے جوس سے ایک تو یہ فائدہ ہے کہ ہمارا جو گاجر کا مربع ہے وہ لونگ ٹائم کے لیے سیو رہے گا بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ گاجر کے مربع کے اندر جو ہمیں شیرہ بنایا ہے وہ اس کو کرسٹلائز نہیں ہونے دے گا لیمن جوس ایڈ کرنے کا یہی فائدہ ہے کہ یہ چینی کو جمنے نہیں دیتا اور جو شیرہ ہے اس کو لیکوڈ فار میں ہی رکھے گا جیسے کہ آپ نے اس کو بنایا ہے تو یہاں پر کیرٹ کو اگین چیک کر لیتے ہیں نائف کی مطلب سے اس کو چیک کرتے ہیں زبردستی کیرٹ جو ہے اس وقت مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ فول ڈن ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے آپ چیک کر سکتے ہیں کتنی ایزیلی یہ کٹ ہو چکی ہے اس کا مہین ہے کہ ہماری کیرٹ جو ہے وہ ڈن ہے پس اب شیرے کے لیے چیک کر چاہیے تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گاجر کے مربے کو گھر میں بنائیں بہت سارے ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں گاجر کے مربے کو بنانے کے جس کے لیے پہلے گاجر کو بھالا جاتا ہے پھر اس کا شیرہ ریڈی کیا جاتا ہے میں نہیں کہتی کہ وہ طریقے جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے لیکن اس طریقے کو آپ ضرور فالو کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اپسند آئے گا یہاں پر آپ شیرہ چیک کر لیں ابھی بھی تھوڑا سا پتلا لگ رہا ہے اس کو چند سیکنڈ کے لیے اور کوک کریں گے ہو سکے تو چولے کی فلیم تھوڑی سی تیز کر لیں اور چند ہی سیکنڈ لگیں گے تو آپ کا گاجر کا مربہ فٹا فٹ سے ریڈی ہو جائے گا بہت زبردست ریزپی ہے اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ویڈ بھی نہیں کرنا پڑے گا تقریباً میکسیمم یہاں پر مجھے پندرہ سے بیس منٹ لگے ہیں مکمل گاجر کے مربے کو تیار کرنے کے لیے تو آپ اتنی ہی آسانی سے اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں اور لونگ ٹائم کے لیے اس کو سیف بھی کر کے رکھ سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگا تقریباً سات سے آٹھ ماہ تک آپ کا مربہ بلکل بھی نہیں خراب ہوگا اس کو آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے نہ ہی آپ کا شیرہ جمعے گا اور نہ ہی گاجریں خراب ہوں گی اور اس کی خوشبو بھی اینڈ تک ایسی ہی رہے گی جیسے کہ ابھی ہی آپ نے اس کو بنا کر رکھا ہے اتنا مزیدار آپ کا شیرہ جو ہے اتنا مزیدار آپ کا مربہ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پر میں اس کو اس طریقے سے چیک کرتی ہوں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوسرے طریقے سے چیک کرتے ہیں جب ایک لمبی ستار بن جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شیرہ دن ہو جکے ہے لیکن میرا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے اس کو بلیٹ کے اندر ڈال دینا ہے یہاں پر آپ چیک کر لیں کہ یہ اتنا رنی فارم میں نہیں ہے اور سب سے سپیشل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے سینٹر میں لائن لگانی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں لائنوں میں گیپ ہے یہ آپس میں نہیں مل رہی اس کا مین یہ ہے کہ آپ کا گاجر کا جو مربے کا شیرہ ہے نا وہ پرفیکٹ دن ہو چکا ہے یہاں پر میں نے چولے کی فلیم آف کر دی ہے اس کو آپ نے تھنڈا کر لینا ہے یہ تھنڈا کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا اور تھک ہو جائے گا کیونکہ یہ اپنی اس فارم میں نہیں رہتا جب یہ تھنڈا ہو جاتا ہے جب یہ فریج کے اندر جاتا ہے تو دو دن کے بعد آپ اس کی جو تھکنس ہے وہ خود ہی چیک کر لیجئے گا یہ اس سے زیادہ تھک آپ کو لگے گا تو یہاں پر یہ دن ہو چکا ہے چولے کی فلیم آف کر دی رہی ہے اور اس کے اندر کوئی بھی میں نے ایڈیشنل کلر نہیں ڈالا اس کا آپ کلر چیک کریں کتنا زبردست ہے کتنا خوبصورت ہے تو چلیے اس کو ابھی سرف کرتے ہیں سو گائز ساری باتیں چھوڑیں اور اس گاجر کے مربع کی طرف فوکس کریں کتنا زبردست کتنا مزے دار اور کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے ماشاءاللہ سے اسی طرح کا خوبصورت اور مزے دار سا گاجر کا مربع آپ خود بھی گھر میں بنا سکتے ہیں میری اس ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا ویڈیو کو فول بوچ کرنے کے بعد اپنا پیارا سا کمنٹ ضرور دیجئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت ہمارا مربع ریڈی ہو چکا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہ آپ کی طرف سے میری محنت کا انعام ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنی فیملی میمبرز کا بھی خیال رکھے گا ایک اور نئی ریسپی تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ